موسیقی چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکب نصار ریٹائر ہو گئے جسٹس آصف سعید خوزہ آج ایوان صدر میں نئے چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے فل کوٹ ریفرنسے خطاب میں جسٹس آکب نصار نے کہا کہ تمام فیصلے ذاتی مفادات سے بالتر ہو کر کیے معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کے حقوق کے لیے کام کیا ججز کو ڈر اور خوف سے بالتر ہونا چاہیے ساتھی ججز نے گلے لگا کر رخصت کیا از خود نوٹس کا استعمال صرف وہاں کروں گا جہاں کوئی دوسرا حل نہ ہو عدالتوں میں زیر التوہ انیس لاکھ مقدمات کا قرض اتاروں گا نامزت چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے اپنی ترجیحات بتا دی فل کوٹ ریفرنسے خطاب میں جسٹس ساکر نصار کو خیراج تحسین کہا انسانی حقوق کے لیے ان کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا یہ جوڈیشری آپ کا بابا ہے آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ گالیاں مت نہیں کیا دکھا لیے کہ بابا کسی ڈیزائن کا کسی پلان کا کسی بڑے عمل کا حصہ بن چکا ہے بابا رحمتے کا کردار ہو ہے جو ایک معاشرہ جو منصف کا کردار ہے جو بڑے کا کردار ہے جس کے پاس لوگ جاتے جا کے اپنا مسئلہ بیان کرتے عدلیہ کو بابا رحمتے کہنے والے جسٹس ساکر نصار کے دور میں بڑے فیصلے ہوئے نواز شریف جہانگیر ترین نحال حاشمی تلال اور دانیال نہ اہل تھیرے سکولز کی فیس کم اور موبائل کارڈز پر ٹیکس کا خاتمہ دیامر بھاشا اور محمد ڈیم کی فوری تعمیر کا حکم بھی دیا مینل وارٹر کامپنیز کو لگام ڈالی لاہور پشاور کراچی اور دھر میں اسپتالوں کے دورے کیے جالی اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری اور ان کے ساتھیوں کے خلاف پینڈورا باکس بھی کھل گیا جسٹس ساکر نصار چھٹی کے دن بھی کام کرتے نہیں کراچی کے لاکہ اور انگی ٹاؤن پاکستان بازار میں ناوالوم افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ تین افراد جانبھاق جائے وکوہ سے تیس بور پسٹول کے خول برامت آئی جی سن نے واقع کے رپورٹ طلب کر دی کراچی مائے چندریگا روڈ پر پی ایم ٹی میں آتش ضد گئی علاقہ دھما کو سگون جھٹا فائر برگیٹ کی دو گاڑیوں نے آتھ پر قابو پا لیا سواب میں ناراض بیوی کو منانے کے لیے شوہر نے بھانجے کو اغوا کر لیا پولس نے موبائل فون سے ٹریز کر کے بچے کو بازیاب کرا لیا دو ملزمان گرفتار سہیوال میں پی ٹی آئے کے مقامی رہنما کے چھوٹے بھائی کو اغوا کر لیا گیا گیرا زالہ احسان کو سکول جاتے ہوئے اغوا کیا گیا اغوا کاروں نے مضاہمت پر ڈرائیور کو زخمی کر دیا گاڑی کے شیشے بھی توڑ ڈالے کراچی میں چینی کانسلیٹ حملہ کیس میں گرفتار پانچ سہولت کاروں کو مزید پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولس کے حوالے کر دیا گیا دیشت گردوں کو پانچ روز قبل گرفتار کیا گیا تھا فیصل آباد میں دوستی سے ان کار پر حجام نے چھٹی جماعت کے طالبین پر گولیاں چلا دیں عبداللہ کو شدید زخمی حالت میں اسپطال منتقل کر دیا گیا اکارہ میں صفاق باپ کا لاہور نہ جانے پر بیٹے پر ظلم پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش سیکیورٹی گارڈز نے جان بچائی پولس نے ملزم باپ کو گرفتار کر لیا کراچی میں بلند امارتوں کی تعمیرات کے لیے آخری رکاوٹ بھی دور سپریم کورٹ سے اجازت ملنے کے بعد سائنس سرکار نے بھی گرین سنگنل دے دیا سندھ بلنگ کنٹرول ایتھارٹی ہائی رائز بلنگز کی تعمیر کے لیے این او سی جاری کرے گی شہر میں ایک ہزار بلند امارتوں کی تعمیر کے لیے درخواستیں جمع ہو چکی ہیں مستقل کوئی سٹرکچر نہیں ہوگا یہ جس طرح ٹھیلے آتے ہیں وہ ہوں گے اور اس کے بعد وہ ریموو ہو جائیں گے ٹائمنگ کے لیے ابھی تو رات دس گیارہ بجے سے لے کے صبح چار پانچ بجے تک ٹریفک کا مسئلہ نادالتی فیصلے سے ٹکرا ہو سائنس سرکار نے روشنیوں کے شہر نائٹ بازاروں پر کام شروع کر دیا وزیر بلدیات سعید غنی کہتے ہیں رات دس سے صبح چار بجے تک بازار شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں کمشتر کراچی سے تجاویز طلب کر لیں وزیرالہ پنجاب کا کاہوٹا میں تحسیل ہیڈکوٹر اسپتال کا اچانک دورہ پولس اور انتظامیہ کی دورے لگ گئیں وزیرالہ نے مریضوں کی خیریت دریافتی سہولتوں کا جائزہ بھی لیا آرمی چیف سے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم غلیل ذات کی ملاقات جنرل قمر جعوید بازبہ کا کہنا ہے خطے میں امنوستحکام کے لئے کوششیں جاری رکھیں گے افغانستان میں امن پاکستان کے لئے بھی اہم ہے امریکی نمائندہ خصوصی کی امن کوششوں کے لئے پاکستان کی تاریخ پاک فوج کے خلاف بات کرنے والے ملک دشمن ہیں بیٹے کے نام پر فنڈ جمع کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی مقتول نقیب اللہ محسود کے والد کا اعلان کہا وزیراعظم چیف جسٹس اور آرمی چیف اپنے وعدے ضرور پورے کریں گے کیس سے فائدہ اٹھانے والے مفاد پرستوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں مفاقی کابینہ نے عدالتی حکم پر بلاول بھٹو اور وزیراعظم کے نام ای سیل سے نکالنے کی منظوری دے دی نیب کے لئے پچھتر کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے وزیراعظم کے معاون خصوصی شہداد اکبر کہتے ہیں نام ای سیل سے نکالے ہیں تحقیقات سے نہیں جی ایٹی رپورٹ میں کک بیکس اور منی لانڈرنگ کی نشاندہی ہوئی نیب کے سولہ ریفرنسز فائل ہو سکتے ہیں کسی کا نام ڈیلیٹ نہیں کیا جارہا رپورٹ کے اندر سے اور کرمیل انویسٹیگیشن کے اندر سے یا وہ ریفرنسز جو نیب نے فائل کرنے ہیں یہ تو اب نیب کے اوپر ہے وہ ریفرنس میں کس کو ملزب بناتے ہیں سن لے پورا پاکستان کہ عمران پانچ سال نہیں نکالے گا اتنا دیوار سے مت لگاؤ دیوار سے لگایا تو عوام کو نہیں روک سکیں گے عمران خان پانچ سال حکومت نہیں چلا سکتے عاصف زرداری نے پیش کوئی کر دی بدین میں جلسے سے خطاب میں کہا آج ساتھی طور پر وزیراعظم بن گئے تو سیکھ بھی لیں ہر غریب آدمی حکومت کو ہاتھ اٹھا کر بددعا دے رہا ہے ان کی جنگ صرف اٹھارویں ترمیم پر ہے موسیقی